جی بالکل ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں جو ہے وہ آئے روز اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے اس وقت میں اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہاں اگر سبزی اور پھل کی ریٹس کی بات کریں تو اضافہ ہی برقرار ہے کوئی کمی جو ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی آج بھی یہاں عام مارکیٹ میں پیاز جو ہے وہ دو سو بیس روپے فی کلو میں مل رہا ہے اسی کے ساتھ لسن جو ہے وہ ساڑھے تین سو روپے فی کلو ادرک تین سو دس روپے فی کلو میں مل رہی ہے جبکہ ساتھ اگر بتاتی چلے تو جو ٹیمارٹر گزشتا ہفتے ایک سو اسی روپے تک تھے ڈیر سو سے ایک سو اسی روپے تک تھے آج ان کی قیمت میں جو ہے کچھ کمی دکھائی دے رہی ہے وہ آج عام مارکیٹ میں ایک سو بیس روپے فی کلو میں یہاں پہ فروخت ہو رہی ہیں لیکن اگر ساتھ یہ پھلوں کی بات کریں تو پھلوں کا یہی کہہ اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ آئین دیکھ جو ہے وہ دن با دن بڑتی ہی دکھائی دے رہی ہے شہری جو ہے اس بڑتی مہنگائی سے کافی پریشان ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہے کہ حکومت کو چاہیے کہ چیک ان بیلنس رکھیں اور مہنگائی کو جو ہے کم کریں عوام کو کچھ ریلیف اور اہم کریں تاکہ جو ان کا نظام زندگی شدید متاثر ہو رہا ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے گزار سکیں